اسلام علیکم میں آپ کے چہرے پڑھ سکتا ہوں اور آپ جو ہے تو مزید اور کسی کو برداشت کرنے کے خابل نہیں ہے ایسا چہرے سے دکھائے دے رہا ہے اور میں اسی نوعیت میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ دیکھیں آج کا جو دور ہے جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں اور اس پہ کافی گفتگو ہو چکی ہے اور جو ٹیکنالوجی کی بات ہم کرتے ہیں اس میں جو ہے تو دن با دن جو ہے تو چینجس آ رہے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر آ رہے ہیں کہ اس میں کل جو ٹیکنالوجی وجود میں تھی وہ آج جو ہے تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہی ہے ایسے وقت میں زندے کی جو مختلف شعبی جات ہے اس میں تعلیم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اب ہم بات تعلیم کی اگر کریں تو ایک وقت تھا کہ ہم تعلیم کی بات کرتے تھے تو ہمیں وہ بہت سیدھا دیواری دکھائی دیتی تھی عمارتی دکھائی دیتی تھی اس کے پاس جو ہے تو جو چھت ہے اس میں سورج کی کیرنیاں وہاں پر ٹپکتی تھی برسات میں وہ چھت گلتی تھی ٹیچر جو ہے تو پیڑ کے نیچے بیٹھ کر جو ہے تو پڑھاتے تھے بچے جو ہے تو اپنے جن کے پاس بہت سارے اشیاء نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ جو تعلیم حاصل کرتے تھے اور تعلیم ایسی ہوتی تھی کی جس میں میار ہوتا تھا اب اس کو میں آج کے دور میں لاتا ہوں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تعلیم نام کا ایک شعبہ ہے تو اس میں اتنی زیادہ جو ہے تو ترقی آئی ہے کہ ہم آج سکول کی بات کریں خاص کر کے انگریزی میڈیم کی تو آپ کو یہاں دیکھنے ملے گا کہ بہت زیادہ آلیشان جو ہے تو یہاں پر عمارتیں ہیں بچوں کو لانے جانے کے لیے بسیس کا انتظام ہے کلاسروم جو ہے تو سمارٹ ہو چکی ہے ڈیڈل وورڈ وہاں پر موجود ہے بچوں کو بیٹھنے کے لیے بہت سارے اچھے انتظامات ہیں ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ہم جب اردو اداروں کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی یا بہت کم دیکھنے ملتی ہے جو کافی وقت پہلے ہماری اردو ادارے ہوتے تھے آج ہم اگر اس پہ غور فکر کریں تو وہ ادارے آج بھی ہمیں ویسی دکھائے دیتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے تو ان کی قومی زبان اردو ڈیکلر کی ہے کہ یہ وجہ ہے کہ ہم جو ہے تو اردو سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں یا ہم احساس سے کم تری کا شکار ہے کہ ہم اردو میڈیم سے پڑھتے ہیں اس لئے جو ہے تو ہمارے کو ہمیں جو ہے تو معاشرہ جو ہے تو ایکسپ نہیں کرے گا یا ہم جو ہے تو بہت زیادہ بیک ورڈ ہے اس کے بہت ساری وجہات ہو سکتے ہیں لیکن جو حالات حاضرہ ہے اس میں دیکھیں گے ہم کی اردو کے جو ادارے ہے اس میں بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے خیر میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وقت آپ کا میں کم لوں گا تو جو اس میں کچھ مسائل ہے اردو مداریس میں سکولوں میں تو اس میں ہم پہلے دیکھیں گی سب سے پہلے ایک اندراج کا مسئلہ ہے انرولمنٹ کا دن با دن جو ہے تو یہاں پر جو ایڈمیشن کا ریٹ ہے وہ دن با دن جو ہے تو کم ہوتا جا رہا ہے اتنا کم ہو رہا ہے کہ اردو ادارے جو ہے تو چلانا جو ہے تو مشکل ہو رہا ہے سر نے جیسے بتایا کہ اردو سکولوں میں جو تعداد ہے دن با دن کم ہو رہی اس وجہ سے گورنمنٹ ان سکولوں کو بند کرنے کی سوچائی ہے اور باس کو بند بھی کر دیا گیا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت آسان طریقہ ہے انگلیش میڈیم کی جو سکول ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کیسے اپنے اداروں کو جو ہے تو فلا فلا بناتے ہیں تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم جو ہے تو door to door ناک کریں اور وہاں پر جا کے سروے کریں کہ سکول جانے والے طلبہ وہاں پر کتنے ہیں اور جو ہے تو ان سرپرستوں کو ہم کیا کریں اس کے لئے آمادہ کریں کہ جو ہے تو ہمارے سکول میں بہت اچھی تعلیم ہے اچھے اساتیزہ ہے اور ہم میری تعلیم دیتے ہیں اور دینی کی کوشش کریں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو اردو سکول میں جو سٹوڈنٹ کا ریشو کم ہو رہا ہے وہ بڑھ جائے گا دوسرا ہے بنیادی سہولیات میں جیسے ہی کہا کی بنیادی سہولیات ہمارے ناکے برابر ہے ہم تختے سیاہ کی بات کریں تو ریڈل بورڈ سمارٹ بورڈ تو بہت دور ہے تختے سیاہ ہمارا توٹھا پٹھا نظر آتا ہے امار دے وہ سیدہ ہے سکول کے نام پر دو چار کمرے ہوتے ہیں اور ایسے میں جو ہے تو ہم بچوں کو اچھی تعلیم کیسے دیں ہو سکتا ہے یہاں پر بھی جو ہے تو بچوں کو ہم جو بنیادی چیزیں ہیں ضروریات ہیں اشیاء ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہم جو اردو داں ہیں جو خوم کی فکر کرتے ہیں جن کے دل میں تڑپ ہے ان سے جو ہے تو ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور بچوں کو وہ ضروریات مہیاں کرا سکتے ہیں سکول کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ہم یہاں پر پوری کر سکتے ہیں اسی ساتھ انفرسٹکچر کی بات کریں تو دیکھیں جو انگلیش میڈیم کی طرز پر امارتیں بنی ہیں وہ تو ہماری نہیں ہو سکتی اور پوسیبل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم وہ فیس نہیں لے پاتے یا وہ پیرنٹس ہمیں نہیں دے سکتے ایسے وقت میں ہم کیا کر سکتے بہت سارے گورنمنٹ کے سکیمات ہیں اس کی جانکاری لے کر اس کو اپلائے کر کے اس کو فیڈ بیک دے کر ہم وہ سکیمات سے استفادہ حاصل کر سکتے اور میں خود شہر بیدر سے وابستہ ہوں مانو سیٹی بیدر میں جو تو میں خدمت انجام دے رہا ہوں تو میں نے وہاں دیکھا ہے ایک سکول ہے جنہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے خاص کر کے منورٹی ڈپارڈمنٹ سے انہوں نے پانچ لاکھ کا فنڈ جو ہے تو حاصل کیا اور اپنی جو ہے تو سکول کی عمارت جو بہت سیدھا تھی اور وہ آج بھی ہے اس سے ہٹ کر ایک نئی زمین خریدی اور وہاں پہ آلی شان جو ہے تو دو منزلہ عمارت بنائی ہے اور وہاں پر جو ہے تو وہ تعلیم دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بہت سارے جو ہے تو ہماری کمیونٹی میں بہت سارے سے لوگ ہیں جو بہت پیسے والے ہیں اور دلدار بھی ہے وہ خوم کیلئے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ ہم کہاں خرچ کریں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کس کے پاس جائے انہیں پتا نہیں ہے بات ایسی ہے کہ ایک دینے والا ہے ایک لینے والا ہے لیکن دونوں کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہمیں کچھ ایسا پلیٹفرم بنانا ہوگا جس میں یہ دونوں ایک جگہ پر آ سکے اور اپنی ذوریاتیں پورا کر سکے اس کے بعد دیکھیں گے ہمارے اداروں میں جو ہے تو پلیگراؤنڈ کی بہت کمی خلطی ہے پلیگراؤنڈ نہیں کے برابر ہے جب پلیگراؤنڈ نہیں ہے تو ہمارے سٹوڈنٹ جو ہے تو سپورٹس میں گیمز میں کیسے آگے رہیں گے ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں حصہ نہیں سکتے ان کو جسمانی مشہور نہیں سکتی اب ایسے میں ہم کیا کر سکتے ایک ہم زمین خریدے اور وہاں پر پلیگراؤنڈ بنائیں نہیں تو جہاں پر پلیگراؤنڈ ہے جن سکولوں میں ان سے ہم وہ پلیگراؤنڈ شیئر کریں یہ بھی نہیں تو ہم جو شہر اور گاؤں کی صدہ پر گورنمنٹ کے سٹیڈیمز ہوتے ہیں وہاں پر ہفتے میں ایک دن جو ہے تو ہم طلبہ کو لے جا کر وہاں ان کی جسمانی مشہور بھی کرا سکتے ہیں اور ان میں مختلف کھیل میں جو تو ان کا حصہ بھی دلوا سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں ہم نے جہاں پر بھی ختم رکھے ہیں ہم اول رہے ہیں جہاں پر بھی رکھے ہیں پھر وہ پوزیوٹی ہو یا نگیوٹی ہو شرط ہے کہ پورے جوش و خروض کے ساتھ ہم اس میں حصہ لیں تو سپورٹس میں بھی ہم حصہ لیں گے تو یقینا ہم اول رہیں گے انشاءاللہ اسے ہی ساتھ ساتھ کو کریکلر ایکٹیوٹی میں ہمارے جو طلبہ ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے ہیں اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہے بچے وہاں پر نا کی برابر ہوتے تو اس لئے ہم کیا کر سکتے زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینے کے لئے بچوں کو آمدہ کر سکتے اسے ساتھ چونکہ وقت کم ہو رہا ہے میں آپ سے وعدہ کیا ہوں تو میں جو مختلف اور مسائل ہے بہت سارے مسائل ہیں میں نے گنے چونے ہی ہاں لیا ہے صرف جو سکول سے گھر کی دوری ہے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد لڑکیاں اور خواتین کی تعلیم کے لئے سکول کے بھین کی ضرورت ہے بسس کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ڈراؤپ آرڈ ریس سب سے زیادہ اردو میڈیم میں ہے اس کو ہم دور کرنے کیلئے کوشش کرنی چاہیے ساتھ ہی ہمارے پاس first generation learner ہے ان کو جو مسائل آتے ہو درپیش مسائل آنے والے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ساتھ ہی ہمارے پاس طلبات کا طلبہ کا زیادہ تر حصہ ایسا ہے جو slum area سے آتا ہے تو وہ ان کے مسائل الگ ہوتے ہیں تو ان کے مسائل کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سب سے important چیز lack of awareness ہے یہ awareness جو ہے تو lack of awareness دور کرنے کیلئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور بچوں کو بتانا چاہیے کہ تعلیم ہم کونسی حاصل کرے اور حاصل کرنے بعد ہمیں جس کے مواقع کہاں ہیں ہمارے سکول میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمارے طلبہ کے بہت سارے جو ہے تو health issues ہوتے ہیں وہ health issues دور کرنے کیلئے ہم اس محکمے کے افسران کو بلا کر وہاں پر خطاب کروا سکتے ہیں تاکہ جو health اور hygiene کا مسئلہ ہے وہ دور ہو سکے اور مسئلہ یہ ہے کہ non-urdo mother tongue والے جو ہے تو ہمارے اردو اداروں میں اکثر جو ہے تو دیکھنے ملتے ہیں وہاں پر انہیں پڑھانے کا اور ساتھ ہی ان کے پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے یہ مسئلہ جو ہے تو مختلف ہم اخدامات کی ساتھ دور کر سکتے ہیں اور dictionary جو ہے تو insufficient ہے اس کو کیسے دور کرنا چاہیے اس کے بہت سارے ہیں لیکن ایک میں جو ہے تو practical یہاں بات بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے اپنے لیول پہ جو ہے تو اس انگلیش ورڈ کے لیے substitute ڈردو ور پتا ہوتا ہے انفرازی طور پہ لیکن وہ استماعی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے یا پتا نہیں کیسے کرنا چاہیے تو یہاں پر میری رائے ہیں کہ social media کا یہاں پر استعمال کرتے ہوئے ہم وہ الفاظ جو ہے تو وہاں پر شیئر کریں اس سے اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی اسلاح بھی ہو جائے گی اور اس کو جو تو سال امپروو ہوتی ہے ویسے ہماری اردو کی ڈشنری بھی امپروو ہوگی اس کے ساتھ higher education میں جو ہے تو اور higher secondary میں جو ہے تو science math اور دیگر subjects میں جو ہے تو مواد کی کمی ہے وہ دور کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات بتایا گیا ہے اور اس کے علاوہ scholarship میں students جو ہے تو زیادہ involvement کریں گے تو بچے school میں آنے کے لیے آمادہ ہوں گے quality education بات ہوئی ہے career guidance کی بات کروں گا career guidance کے نام پر ہمارے پاس جو ہے تو کوئی بھی ایسے مواقع فراہم نہیں کیے جاتے کہ بچوں کو پتا چلے کہ وہ دسوی باروی کے بات کیا کر سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے سال میں دو مرتبہ ایسے career counselor کو بلا کر ان سے بچوں کو استفادہ حاصل کروائیں گے ایک بہت اچھی چیز مہارشتر میں دیکھنے ملتی ہے کہ وہاں پر دسوی میں جو تعلیم علم پڑتے ہیں انہیں جو ہے تو ایک attitude test ان کا لیا جاتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ بچہ کس attitude کا ہے کہاں پر جو ہے تو وہ جانا چاہتا ہے کیا بننا چاہتا ہے اس حساب سے اس کو guidance کیا جاتا ہے اوکے results جو ہے تو exam میں دن بہ دن گھٹ رہے ہیں اس کو بڑھانے کی زورت ہے اور آخر میں جو ہے تو اساتحظہ کی تخرری تو یہاں پر government اپنی سطح پر جلسل تخرری کرے ساتھی management جو ہے وہ بھی قابل اور ضرورت مند اساتحظہ کی تخرری کریں گے تو quality education کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا دور ہو جائے گا اور اسی ساتھ میں اپنی جو بات ہے ایک شیر پر ختم کرتا ہوں چونکہ وقت کم ہے کافی بہت کچھ کہنا تھا مجھے لیکن وقت کی کمی سے نہیں کہہ رہا ہوں صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں یہ دشن کمار صاحب نے کہا ہے صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے خدا آپس سینے میں میرے سینے میں سینے میں سینے میں جلنی چ 那ہ JULY واپą nde جلنی چاہیے کے col سینے میں